ہیلو ایفریون دوستو کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بولی ووڈ کے ایک ایسے ایکٹر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے ایک صدی تک بولی ووڈ پر رات کیا انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک بلوگ پاسٹر موویز دیں ہیں اور یہ وہ واحد بولی ووڈ سٹار ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں 30 سے زیادہ ہٹ موویز میں کام کیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں شارو خان کی جنہوں نے ایک صدی تک بولی ووڈ پر رات کیا مگر آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی زیادہ محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ شارو خان کو دل سے پسند کرتے ہیں اور ان کے بہت بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ان کے لئے لائک کر دیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو ان کی بائیو گرافی سے سٹارٹ کرتے ہیں شارو خان کا نیک نیم ایس آر کی ہے اگر ہم ان کی ڈیٹ و برڈ کی بات کریں تو وہ ٹو نوویمبر نائنٹین سکٹی فائر میں دہلی میں پیدا ہوئے اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے حساب سے ان کی عمر ہو چکی ہے ففٹی سکس یئرز شارو خان نے اپنی سکولنگ سینٹ کولمبیا سکول دہلی سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے اپنی ہنس راج کولیج ڈیلی سے ہی بیچلر کیا کومرس ڈپارٹمنٹ میں اس کے بعد انہوں نے دہلی کی جامعہ میریہ اسلامی انیورسٹی سے ماسٹر کیا فلم میکنگ میں شارو خان کو بچمن سے ہی کافی پڑھائی میں انٹرسٹ تھے مگر سولہ سال کی عمر میں شارو خان کے فادر کی ڈیت ہو گئی اور پھر گھر کی ساری ذمہ داریاں شارو خان کی کندوں پر آ گئیں شارو خان کے ایک انٹرویو کے مطابق ان کے فادر کی ڈیت کے بعد ان کی فائننشل کنڈیشن کافی خراب ہو گئی پروفیشن کے حساب شارو خان ایک ایک ایکٹر اور پروڈیوسر ہیں اب بات کرتے ہیں شارو خان کے کیریئر کی شارو خان نے اپنے کیریئر کا آگاز نائنٹین ایٹی ایٹ میں ایک ٹیلیویزن شو سے کرا یہ ان کا فرس سیریل تھا اور اس سیریل کا نام تھا دلداریاں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا پہلا سیریل ہی فلوپ ہوا اس کے بعد ایس آرکے نے ایک پور سیریل میں کام کیا جس کا نام تھا فوجی لیکن جیسے ہی یہ سیریل ریلیز ہوا لوگوں نے ایس آرکے کی کافی پسند کیا اس کے بعد ایس آرکے کو بہت سارے ٹی وی سیریلز ریلیز ہوئے جس کے نام تھے ویگل کی دنیا سرکس ہیڈیٹ اور امید ایس آرکے کو اچھیک ٹنگ کے وجہ سے نائنٹین نائنٹی ور میں ہی ماں مالینی نے ایس آرکے کو فون کر کے دل آشنا ہے مووی کے لیے سائن کیا جس میں انہوں نے دیویا بھارتی کے ساتھ کام کیا یہ ان کی پہلی مووی تھی جو شارو خان نے بولی ووڈ کے لیے دی تھی اس مووی کے ریلیز ہوتے ہی لوگ شارو خان کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے اور ان کی فین فولنگز بننا شروع ہو گئیں اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ٹو میں ان کی ایک اور مووی جس کا نام تھا دیوانہ ریلیز ہوئی شارو خان کے ساتھ رشی کپور نے بھی کام کیا یہ مووی بوکس آفیس پر سوپر ہٹ رہی اور اس مووی میں دیوانے کی وجہ سے شارو خان نے اپنا پہلا بیس ایکٹر ریوارڈ بھی حاصل کیا یہاں سے شارو خان کی ترقیہ کا آگاز ہوا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ٹو میں ایز آرکے کے دو اور موویز بھی ریلیز ہوئیں جس کا نام تھا چمتکار اور راجو جنٹلمن اور یہ دو موویز بوکس آفیس پر سوپر ہٹ رہیں اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ٹری میں سارکے کی ایک اور مووی جس کا نام تھا بازیگر اس مووی میں انہوں نے ایک ویلن کا کردار بہ خوبی نبھایا اور لوگوں نے شارو خان کو ایز آف ویلن خوب پسند کیا اسے سال ان کی ایک اور مووی ریلیز ہوئی جس کا نام تھا در اس میں انہوں نے ویلن کا کردار ادا کیا اس مووی نے بھی بوکس آفیس پر پچھلے تمام موویز کے ریکورڈ توڑ دیئے اس وقت شارو خان کے انڈسٹری میں آئے ہوئے صرف دو سال ہوئے تھے مگر انہوں نے اپنی دھوہ دھار ایکٹنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا اور ویلن اور ہیرو دونوں کیٹیگریز میں لوگوں نے انہیں بہت پسند کیا اس کے بعد 1995 میں شارو خان نے کل پانچ موویز دیں بولی ووڈ کو اور ان میں سے دو موویز نے بوکس آفیس پر تابر توڑ کمائی کی ان کی موویز کے نام تھے کرن ارجن اور دل والے دولنیاں لے جائیں گے اور امید ہے آپ سب کو بھی یہ دو موویز کافی پسند آئی ہوں گی اس کے بعد شارو خان بولی ووڈ کے ہائیس پیڈیکٹر بن گئے اس کے بعد 1998 میں شارو خان کی ایک اور بلوک بسٹر مووی ریلیز ہوئی جس کا نام تھا کبھی خوشی کبھی گم اس مووی نے شارو خان کو فلم فیر ایوارڈ بھی دلایا اس مووی نے اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 300 کروڑ کا بزنس کیا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شارو خان کو ٹوٹل 14 فلم فیر ایوارڈ مل چکے ہیں شارو خان ایز ای پروڈیوسر فلوپ رہے مگر ایز ای ایکٹر انہوں نے تابر توڑ کمائی کی اور فیم حاصل کری شارو خان کو بولی ووڈ کے بلوک باسٹر موویز دیں گے جو شاید ہی کسی ایکٹر نے دیں ہو ان کی موویز کے نیم ہے دل والے، دولنیا لے جائیں گے ویڈ زارہ، چنائی ایکسپریس، دیوداز، محبتیں مائن ایم اس خان، کل ہو نہ ہو تو دوستو آپ بھی ہمیں نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو شارو خان کی کونسی مووی سب سے زیادہ پسند ہے تو چلی اب بات کرتے ہیں شارو خان کی فیملی کی شارو خان کے فادر کا نام تاج محمد خان ہے ان کی مدر کا نام لطیف محف فاطمہ خان ہے ان کی وائف کا نام گوری خان ہے ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام سوہانہ خان ان کے دو بیٹے ہیں ایک کا نام آریر خان اور دوسرے کا نام عبرام علی خان اگر ہم چلی اب بات کرتے ہیں شارو خان کی انکم کی شارو خان ایک مووی کرنے کے تقریبا 85 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں شارو خان کی زیادہ انکم ان کے پرینڈ انڈروزمنٹ سے آتی ہے روپے چارج کرتے ہیں تو چلی اب بات کرتے ہیں شارو خان کے نیٹورٹ کی شارو خان کے نیٹورٹ پانچ ہزار کروڑ روپے ہیں اور ان کا شمار دنیا کے امیر زنین افراد میں ہوتا ہے تو چلی اب بات کرتے ہیں شارو خان کے گھروں کی شارو خان ممبئی کے ایک شاندار گھر میں رہتے ہیں جس کا نام انہوں نے منت رکھا ہے اور اس گھر کی قیمت دو سو کروڑ روپے ہے ان کے پاس ایک بی ایم ڈبلو سیون تھرٹی ایل آئی ہے جس کی مالیت دو کروڑ روپے ہے ان کے پاس ایک بی ایم ڈبلو سکس ففٹی ہے جس کی مالیت سیونٹی لیک روپیز ہے ان کے پاس ایک بینٹلی کانٹیننٹل بھی ہے جس کی مالیت ون پنٹ سیون کروڑ روپے ہے ان کے پاس ایک بی ایم ڈبلو آئی ایٹ ہے جس کی مالیت تین کروڑ روپے ہے ان کے پاس ایک رول رویس ہے جس کی مالیت سکھ کروڑ روپے ہے ان کے پاس ایک بگاٹی ویرون ہے جس کے مالیت تیرہ کروڑ روپے ہے تو قائز یہ تھی ایس آرکے کی لائف سیل ویڈیو اگر آپ ایس آرکے کے بہت بڑے فین ہیں تو اس ویڈیو کر دینا لائک